ہماری دیش کے ریل اسٹیٹ کے لیے دوہزار بائیس شاندار سال بننائے کے لیے بے قرار دکھائی دے رہا ہے اس سال گھروں کی نکیول یونٹس کی بکری بڑھ چکی ہے بلکہ دام کے درشتی سے بھی گھروں کے دام دوگنوں سے زیادہ بڑھ گئیں وشش کر یہ ریکارڈ تب بن رہا ہے جب مہنگائی اور ای ایم آئی میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے دیش کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کاروباری سال 2022 کی پہلی چھمائی یعنی اپرل ستمبر کافی حوصلہ بڑھانے والے رہے ہیں اس دورن بیازدھروں میں دو فیسدی کا اچھال آنے کے باوجود گھروں کی بکری بھی زبردست اچھال درز کیا گیا ہے پچھلے کچھ سمیہ میں کچھ کوارٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی سیلز میں سنٹیمنٹس میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے کسٹمرز نے کافی سنگیہ میں فلیٹ اپنے مکان پرچیز کیے ہیں اس کے پیچھے دو تین مہین کارن ہے ایک رہرا کے آنے کے بعد کسٹمرز کا کونفیڈنس بڑھا ہے کیونکہ سیکٹر میں ٹرانسپرینسی کافی امپروو ہوئی ہے ممبئی کی زیادہ حصہ داری کی بڑی وجہ وہاں پر ملنے والے مہنگے گھر ہیں حالانکہ اگر گروت کی بات کی جائے تو پھر ممبئی سے آگے اس ماملے میں انسیار ہے جہاں پر پچھلے سال کے قریب نو ہزار کروڑ کے مقابلے اس سال کے پہلی چھمائی میں چوبیس ہزار کروڑ کے گھر بکے ہیں جو ایک سو پچھتر فیصدی کا اضافہ ہے ہیدراباد میں ہاؤسنگ سیلز ویلیو ایک سو تیس فیصدی بڑھ کر سات ہزار کروڑ کے مقابلے سولہ ہزار کروڑ پر پہنچ گئی ہے اب جس طرح سے اکٹوبر میں تیوہاروں کے دم پر بکری نے زبردست چھلانگ لگائی ہے اس کے آدھار پر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دو ہزار بائیس تیس کی دوسری چھمائی کیسا پردشن کرنے والی ہے آدیتیا کھیرانا آج تک